بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو کرنا ہوگا سبسکرائب اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل نوٹفکیشن بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے تو ناظرین بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی تانب آج ہم بات کر رہے ہیں ماہرہ خان کی اور ماہرہ خان کے حسن کے چرچے جو اس وقت دنیا میں کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا جی ہاں ویورز آج ہم بات کر رہے ہیں ماہرہ خان کی اور ماہرہ خان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہم اس لیے محسوس ہوئی ہے کیونکہ ماہرہ خان کو ایک فیشن ویب سائٹ سٹائل کریز نے 52 موسٹ بیوٹیفل ویمن میں شمار کیا ہے اور اس ویب سائٹ کے حساب سے پاکستان کی ہائیسٹ پیڈ اور خوبصورن ترین اداکارہ کے طور پر پہچانی گئی ہے ماہرہ خان جی ہاں یہ لسٹ جو کہ 52 موسٹ بیوٹیفل ویمن کے اوپر مشتمل ہے جس میں ماہرہ خان کے بعد ماہرہ خان لیڈ کر رہی ہے بہت ساری دوسری خواتین کو اور اس وقت ماہرہ خان کو 18 رینک دیا گیا ہے اس لسٹ میں اور ماہرہ خان جو ہے وہ اینہ ہیتھوے لینہ ڈلری ریانہ اور بہت ساری خواتین سے ایکسیٹ کر رہی ہیں اس لسٹ میں ان سے آگے ہیں اپنی حسن اور اپنی خوبصورتی اور اپنے فیشن سینس کی وجہ سے تو ہم بات کر لیتے ہیں ماہرہ خان کے بارے میں ماہرہ خان ایک پاکستانی اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 2006 میں کیا تھا 35 سالہ اس اداکارہ کو شہرت تب ملی تھی جب یہ انہوں نے پہلا ڈراما کیا تھا ہم ٹی وی پر ریلیز کیے جانے والا ان کا ڈراما ہم سفر جو کہ اپنے وقت کا بے انتہائی مشہور ڈراما سیریل تھا جس میں انہوں نے فواد خان کے اپوزٹ ایک مین کیریکٹر پلے کیا تھا اس کے علاوہ اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈیبیو فلم بیک سکرین پر جو انہوں نے کی تھی وہ تھی بول جو کہ شہر منصور کا پروجیکٹ تھا اور وہاں سے بھی انہیں مزید شہرت حاصل ہوئی ہے پھر اس کے بعد بیک ٹو بیک ہٹ پرفارمنسز دی ہیں انہوں نے مختلف ڈراما سیریلز میں اور پاکستانی موویز میں ماہرہ خان کو اس لیے بہت زیادہ پذیرائی میری کیونکہ انہوں نے بولی ووڈ میں شارو خان کے اپوزٹ لیڈ رول ادا کیا تھا وہاں کی ایک ہٹ فلم رئیس میں جس سے ان کو مزید پذیرائی حاصل ہوئی ان کی کارکردگی کو بہت سراہا گیا تھا پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر ہمسایا ملک میں بھی ان کی کارکردگی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے لوگ پھر اس کے بعد ان کی کارنٹلی جو لاسٹ پرفارمنس رہی ہے وہ ہے ریسنٹلی ریلیز مووی سپر سٹار جو کہ باکس آفیس پہ کلیکشن کے حساب سے ایک اچھی فلم ثابت ہوئی تھی اور آئندہ ماہرہ خان جو ہے ایک اور فلم جو ہے وہ اس میں کام کرنے والی ہیں جو کہ فہد مصطفیٰ کے اگینسٹ کام کری ہیں اور فلم کا نام ہوگا قائد اعظم زندہ بات تو جناب ماہرہ خان کے بارے میں بس اتنا ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایسٹ ہے ایک پاکستانی آدھکارہ ہیں اور اس حساب سے ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ دنیا کے خوبصورت خواتین میں ایک درجہ رکھتی ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ماہرہ خان کے بارے میں اس بین الاقوامی جلیدے کے اس شمارے سے رینکنگ سے خوش ہیں تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو اسے اتفاق نہیں ہیں تو بھی ہمیں کومنٹس میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ سے بھی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا رکھیں گا بہت سارا خیال اللہ حافظ